دونوں نے اپنی بلے بازی سے کچھ ایسی ہے درنگی شوٹ لگا ہے جس کے بعد درشکوں نے بھی دالیوں کو پیٹنا اندیم سمیہ تک جاری رکھا تو آخر کار سورے کمار یادو اور عیشان کشن نے کیسے ویرودی ٹیم کے سامنے تہل کا مچایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کے توفانی پردرشت کا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو اور عیشان کشن میں سے کون ہے دوستو بھارتیہ ٹیم نے ایک طرف پانگلہ دیش کے خلاف جیت درج کی تو دوسری طرف شری لنکا کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی جہاں پر بھارت اور شری لنکا کے بیچ تین جنوری سے تین میچوں کی ٹی ٹی سیریز پرارب ہونے والی ہے اس سیریز کے لیے بھارتیہ ٹیم کا بھی اعلان ہے بی سی سی آئی نے کر دیا ہے بھارتیہ ٹیم میں اس بار کافی بڑے بدلاف دیکھنے کو ملے ہیں اب کی بار بھارتیہ ٹیم کی طرف سے ٹی ٹی کی کمان روحیت شرما سے چھین کر ہارتک پانڈیا کو دے دی ہے تو وہیں بھارتیہ ٹیم کی کمان روحیت شرما کے پاس ہی موجود رکھی ہے اسی بیچ بھارتیہ ٹیم کی کپتانی کے ذمہ داری سورے کمار یادف کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور بھارتیہ ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کو ٹی ٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کی تیاریاں چرم سیما پر پہنچ گئی ہیں جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف اور ایشان کشن نے توفانی پرترشن کرتے ہوئے فیروہ دی ٹیم کے سامنے تہلکہ مچا دیا ہے جی ہاں دوستو دونوں بلے بازوں نے مل کر تابر توڑ انتاز میں بلے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو چاروں خانے چھت کر دیا آپ کو بتاتے دونوں بلے بازوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چالیز بار گیند کو باؤنڈری کے پار پہنچ آیا دراصل دونوں بلے بازوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے دشمنتہ سے لے کر وانیدو ہنسرنگا تک ہر ایک گیند باز کے اوپر پرہار کرنا پرارم کر دیا آپ کو بتا دے بھارتیہ ٹیم کے دو اوور میں سترہ رنگ کے سکور پر تین وکٹ گر چکے تھے جہاں پر پویلین کو لوٹ گئے تھے ایسے میں باری کو سمحالنے کی ذمہ داری سورے کمار یادب اور عیشان کجن کے اوپر آ گئی دونوں بلے بازوں نے تھوڑی دیر تک باری کو سمحال کر آگے لے جانے کا کار رہ کیا لیکن کچھ سمیں بعد یہ دونوں بلے بازوں نے اپنی بلے بازی میں آکرامکتہ دکھائی جہاں دوستوں دونوں بلے باز نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کرنا پرارم کر دی جہاں پر ساتھ اوور میں سورے کمار یادب نے تین چھوکے اور تین چھکوں کی مدد سے تیس رن بٹور لیے اور دکھا دیا کہ آج اسی انداز سے بلے بازی دیکھنے کو ملے گی اور ویروہ دی ٹیم اپلیکٹ نکالنے میں سکشم نہیں ہو پائیں گے تو دوسری طرف سے عیشان کشن نے نووے اوور میں مہیش کو چار چھوکے اور دو چھکوں کی مدد سے اٹھائیس رن اڑا دیے جس کے بعد لگنے لگا کہ یہ دونوں بلے باز اپنے اکرامک روپ پہ دکھائی دے رہے ہیں دونوں بلے بازوں نے اپنے عرد شتک دس اوبر کے اندر 22 اور 22 گیندوں پر پورا کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے بلے بازی کرتے ہوئے شاندار پردرشن کے تحت اپنا شتک پورا کر لیا دونوں بلے بازوں نے اپنی توفانی بلے بازی کے دمبر گینداز دشمنتہ کو چھکے اور چوکے سے اڑا دیا جہاں پر بلے بازی کر رہے سورے کمار یادف نے تابر توڑا انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے تین گیندوں کے اندر تین چھکے لگائے اور اگلے تین گیندوں پر بانتر دو چوکے لگا کر فنوڈی ٹیم کے بلے بازوں کی آنکھیں ہوتی اور دکھا دیا کہ بلے بازی ٹیم 20 میچ میں کس انداز سے کی جاتی ہے حالانکہ اس کے بعد باقی بلے بازوں نے اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرنے کی ٹھانلی تھی لیکن دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے ایشان کشن نے اپنا پرانا والا پردرشن یہی پر بھی دکھا دیا جہاں پر حال ہی میں ایشان کشن نے پانگلہ دیش کے خلاف تہل کا مچاتے ہوئے 210 رن کی پاری کھیلی تھی اسی کے کچھ نمو نے یہاں پر بھی بیش کیے گئے اور ویروہ دی ٹیم کے سامنے دکھا دیا کہ کس انداز سے بھارتیے ٹیم کے یوہ بلے باز آکرم اٹھ کرنے چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایشان کشن نے گینباز اور کپتان دازون شنکا کو لگاتار چار چھکے لگا کر 28 رن بٹور لیا اور اپنا شتک پورا کر لیا آپ کو بتا دے ایشان کشن نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 48 گیندوں پر اپنا شتک پورا کر لیا دوسری طرف سے سورے کمار یادف نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شتک پاری کے انتیم اوور میں 42 گیندوں پر پورا کیا لیکن اسی بیچ پاری کے انتیم اوور میں سورے کمار یادف کو اپنا وکیٹ دینا پڑ گیا اور سورے کمار یادف لبی و آؤٹ پھر کی گینباز والے دوہنس رنگا کی گیند پر ہو گئے حالانکہ سورے اور ایشان کشن نے بلے بازی کرتے ہوئے 245 رن کا ٹارگیٹ ویروہ دی ٹیم کو دے دیا اور اس مقابلے کو اپنے نام بھی کر لیا تو وہی دونوں بلے بازوں نے انت تابر توڑ انداز میں اپنا شتک پورا کیا سورے کمار یادف نے 45 گیندوں پر 110 رن بنائے جس میں 14 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے تو وہی سجو سیمسن نے 48 گیندوں پر 112 رن بنائے اس میں انہوں نے 16 چوکے اور 4 چھکے لگائے تو وہی ان کے خطرنات پردرشن کو دیکھ کر شریلنگا کی ٹیم دہشت میں آگئی ان کا توڑ دھونے میں لگ گئی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں بلے باز سیریز میں کتنے رن بنا پائیں گے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات